ہیلو دوستو تو آج میں لے کے آئے ہوں شکر پاڑی کی ریسپی تو سب سے پہلے ہم نے ڈال دی ہے میندہ میں سفید تل آپ کی مرضی آپ ڈالنا ہو تو ڈالے گا ورنہ نہیں اس کے بعد کھی گھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پتائیے تھوڑا گھی ڈالنے کے بعد اس کو گونتا تو پانی سے ہی جاتا ہے اسے پانی سے گونت لیں گے اس کا ڈو بنا کے اسے بین لیں گے اس کے بعد وہی کسی بھی بوٹل کا کیپ لے لیجئے گا مطلب پلاسٹک کا نہ ہوں ایسے یوں لوہے سٹیل وغیرہ کا تو بہت ہی اچھے سے بیلنے کے بعد اس کو پورا پورا چاند کی طرح کٹ کر کے اس کو جیسے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے ویسے فولڈ کریے گا بہت ہی ایزی ہے ایک بار فولڈ کر کے بس ایسے موڑ دینا ہے اس کو اور دیکھئے کتنے سندر لگ رہے ہیں ایک دم سے فلار کی طرح اور پتہ ہے اس کو اس لیے کھولا جاتا ہے کیونکہ مطلب اس کے اندر جو چینی ہے چینی کا پاک جو بناتے ہیں وہ اندر اچھے سے بیٹ جاتا ہے تو ان کو اوائل میں فرائی کر لیں گے بہت ہی اچھا جب تک ان کا کلر چینی نہ ہو جائے یہ ریڈ ریڈ نہ ہو جائے تب تک ان کو فرائی کرتے رہیں گے اور یہ فرائی ہو چکے ہیں تو آپ کو ان کا کلر دیکھ رہا ہے کتنے اچھے ہوگا ہیں کرسپی کرسپی اس کے بعد ہم ہمیں اب چاشنی تیار کرنی ہوگی تو پہلے ہم اس میں چینے ڈالیں گے میرے پاس تھوڑے ایکسٹر یہ بتاشے بتاشے پڑے تھے تو یہ کسی کام تو آتے نہیں ہے اس لیے میں نے ان کو بھی ڈال دیا پھر دیکھئے آپ کو چاشنی بنانی آتے ہوگی تب تک اس کے تار نہیں کھیشنے لگتے تب تک اس کو پکانا ہوتا ہے اب یہ ایک دم بن کے تیار ہے اس کے بعد ہم اس میں اپنے شکرپارے فیکے والے ڈال دیں گے اور اب یہ میٹے ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے کتنے پیارے اور کتنے ڈیزائن دار شکرپارے پنے ہیں تینک یو